اسلام علیکم دوستو سیٹ ڈیٹینسن سینٹر کے پاس میں ایک بہت ہی بڑا کھڈا کھودا جس میں جندہ لوگوں کو فلسطین کے جو لوگ انہوں نے گرفتار کیے تھے ان کو اس کے اندر فینک دیا اس کے بعد ان سبی کو جو ہے اوپر سے گولیا ماری جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی اور اس کے بعد وہاں پر جو اسرائیلی سینہ کے پاس میں بلڈوزر موجود تھے بلڈوزر سے مٹی ڈال کے ان سبی کو دفن کر دیا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی آرمی کس طرح سے گازہ کے اندر جو نیحتے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں بربرتہ کر رہی ہے تو ویسے ہم آپ کو بتاتے ہی رہے تھے کہ ہماس کس طرح سے جو اسرائیل کی آرمی ہیں ان کو دھول چٹا رہا ہے لیکن ایک سچائی یہاں پر یہ بھی ہے کہ گازہ کے اندر جو عام لوگ ہیں ان کی زندگی بہت ہی جاتے مشکل سے گزر رہی ہے کیونکہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک اور خبر آئی ہے جس میں یہ بتایا ہے ہماس کی طرف سے کہ اسرائیل کی آرمی نے ہوای حملے کر کے پچھلے چوبیس گھنٹے میں گازہ کے اندر لگ بک دو سو لوگوں سے بھی زیادہ مار دیا ہے جی کے ساتھ ہماس کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی آرمی جو لگتار بمباری کر رہی ہے اس کی وجہ سے اسرائیل کے جو بندگ ہیں ہماس کے پاس ان میں سے لگ بک پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اسرائیلی بمباری کی وجہ سے وہیں دوستو یہ خبر اسرائیل کی طرف سے آئی ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی گورنمنٹ ایک بار پھر سے قیدیوں کی عدلہ بدلی کے لیے انہوں نے ایک اور نیا پلان بنایا ہے اور جو بجولی ہیں بیچ میں یعنی قطر اور مصر ان کو پلان جو ہے بتا دیا گیا ہے جو بھی اسرائیل کی طرف سے ڈیل رکھے گئی ہے لیکن ابھی یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی گورنمنٹ ہماس کے جواب کا انتظار کر رہی ہے ان کے لوگوں کو چھوڑا جائے گا تو ابھی کون کون سی شرطیں رکھی ہیں اس کے بارے میں ہو سکتا آج یا کل اس کے بارے میں خبر آ جائے تو اگر آپ نے ابھی دک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو آسان بھاسا میں اور بہت ہی کم وقت میں خبریں دیکھنے کے لیے ملتی رہیں گی دوستو سوپر پاور کہا جانے والا امریکہ اب اس کا کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو گڑبندن بنایا تھا دس دیشوں کا وہ بھی ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب نیدر لینڈ ڈینمارک اور نوروے نے بھی اپنا نام واپس لے لیا ہے کہ ہم اپنے یوتپوت لال ساگر میں ہوتی کے غلاب نہیں اتاریں گے اب دیکھئے اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ہوتی کو روکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو اب امریکہ اور اسرائیل نے مل کر کے ایک نئی چال جو ہے چلی ہے اب انڈیا کو بھی اس میں گھسیٹنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا کے پاس میں ہی کل ایک جہاج پر ڈرون سے حملہ کیا گیا تھا لیکن جس وقت میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی اس وقت تک یہ خبر نہیں آئی تھی کہ یہ ڈرون حملہ آ کر کس نے کیا تھا لیکن اسرائیل کی طرف سے جو ہے جانکاری آتی ہے کہ یہ ڈرون حملہ جو کیا گیا ہے انڈیا جو جہاں جا رہا تھا سعودی عرب سے تیل لے کر کے جو کہ مہنگلون ہو جانا تھا اس پر حملہ ایران کے ڈرون سے کیا گیا ہے اس کے پاس امریکہ کی طرف سے ٹویٹ کیا جاتا ہے کہ جو انڈیا جہاں جا رہا تھا اس کے اوپر حملہ جو کیا ہے وہ ایران کی طرف سے کیا گیا ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ ڈرون جو تھا وہ شاہد 136 تھا تو آپ یہاں پر دیکھئے کچھ ہی وقت ہوا تھا حملہ ہوئے لیکن اسرائیل کی طرف سے جو امریکن پینڈاگون نے اس کی طرف سے ٹویٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ حملہ ایران کی طرف سے کیا گیا ہے تو دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا بھارت اور ایران کے جو سنبھنے وہ بہت ہی اچھے ہیں تو یہاں پر جو ہے بھارت کو بھی اس میں گھزیڑنا کا پریاز کیا جا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کہ کسی بھی طرح سے اس یود میں انڈیا کو بھی شامل کیا جائے لیکن یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہوتی نے صاف صاف یہ بول دیا تھا اسرائیل کے علاوہ جتنے بھی دیش ہیں اگر ان کے جہاں جانا جانا چاہتے ہیں لال ساگر سے تو وہ بلکل آ جا سکتے ہیں تو یہاں پر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایران بھارت کی جہاج پر حملہ کرے گا لیکن اب امریکہ اور اسرائیل کا کوئی بھی ساتھ دینے کیلئے تیار نہیں ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں امریکہ نے اب ایران سے کہا ہے کہ آپ جو ہے ہوتی کو سمجھائیے کہ وہ جو ہے حملے بند کر دے لال ساگر کے اندر تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایران کے جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے امریکہ سے صاف صاف بول دیا ہے جب تک اسرائیل گازہ کے اندر معصوم لوگوں کو مارتا رہے گا حملے کرتا رہے گا جب تک لال ساگر کے اندر ہم ہوتی کو نہیں روکیں گے دوستو نیتن یہو کی وجہ سے اسرائیل کے جو عام ناگرک ہیں وہ اتنا زیادہ پریشان ہو گئے ہیں اتنا زیادہ پریشان ہو گئے ہیں کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کل نیتن یہو کے خلاف اسرائیل کے اندر بہت ہی خطرناک ریلی کی گئی ہے روت پردرسن کیا گیا ہے تیر عبیو کے اندر ایک خبر نیو یورک ٹائمز کی طرف سے آئی ہے اور امریکہ کے جو بڑے عدی کاری ہیں ان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ امریکہ جو ہے لال ساگر کے اندر ہوتی کے خلاف حملہ کرنے سے پیچھے ہٹ رہا ہے اس کی وجہ انہوں نے یہاں پر یہ بتائی ہے اگر لال ساگر کے اندر ہوتی کے خلاف میں امریکہ حملہ کرتا ہے تو لال ساگر کے اندر اور آس پاس کا جتنا بھی میڈل ایسٹ کا یہ ایریا ہے اس میں جو ہے امریکہ کی نو سینہ موجود ہے تو ان کے جو جہاج ہے تو ہوتی جو ہے ان کے اوپر زیادہ حملہ کرنا شروع کر دیں گے اور اس کے علاوہ دوسرا ریجن یہاں پر یہ بتایا ہے کہ سعودی عرب اور ہوتی کے بیچ میں جو یود ویرام ہوا ہے اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے دوستو ایران کے اندر چالیس مسلم دیشوں کا ایک آئیوجن ہوا ہے جس میں گازہ کے اندر جو یود ہو رہا ہے اس کو ترند بند کرنے کے بارے میں باتیں کہی گئی ہیں اس کے علاوہ ایران نے ایک اور دھمکی دی ہے کہ ابھی تو صرف لال ساگر کو ہی بند کیا گیا ہے اس کے بعد ابرالتر سمدر مارگ بھی بند کر دیا جائے گا دوستو حماس کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہم خود اپنے روکٹ تیار کرتے ہیں اسرائیل کو مارنے کے لئے یعنی جو حماس نے ٹرنل بنا رکھی ہیں گازہ کے اندر اس کے اندر کچھ دنوں پہنے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھائے تھی اس میں جو سنائپر گن ہیں یا گولیاں وغیرہ جو ہیں وہ بنا رہے تھے لیکن اب جو ویڈیو جاری کی گئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حماس کے لڑا کے روکٹ بھی بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ دوستو ایک خبر ترکی آرمی کی طرف سائی ہے اور انہوں نے بھی ہوایی حملے کرنا شروع کر دیا ہے اسرائیل کے اوپر نہیں بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ سیریا ایراک بورڈر پر پی کے کے اور وائی پی جی آتنگوادی سنگڑن کے خلاف میں یہ بھی بتایا گیا ہے ان آتنگوادی سنگڑنوں سے لڑتے ہوئے ترکی آرمی کے لگ بھگ بارہ سولجرز مارے گئے ہیں تو ایک کچھ ضروری جانگاری آئی تھی کچھ ضروری خبری تھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیئے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ